بی ایل بازار کا نمان کیا ہے بی ایل کے کیس میں یہ نمان لگایا جا رہے ہیں قریب قریب چار فیز دی کے آس پاس ریونیو میں گروت ہوگی اکیس سو نبی کروڑ روپے کمپنی کا ریونیو آ سکتا ہے جو کی سال در سال اکیس سو دو کروڑ سے بڑھ کر آئے گا تماہی در تماہی ہاں تھوڑا ہائی بیس ہے جس کی ویسے نمبر سٹوڑے سے ویک دکھائی پڑیں گے لیکن ہائی بیس کے باوجود بھی بی ایل کی پرفارمنس کافی سٹرونگ آنے کا نمان لگایا جا رہا ہے استماحی کے لیے ایبیٹا قریب دس پرشنڈ بڑھنے کا نمان ہے تین سو چالیس کروڑ روپے آئے گا جس میں تیس کروڑ روپے کا ایک جمپ رہے گا مارجن قریب ایک سے ڈیڑھ پرشنڈ بڑھ سکتے ہیں ساڑھے پندرہ پرشنڈ لور اینڈ پہ اور اپر اینڈ پہ ساڑھے سولہ پرشنڈ تک بھی آ سکتے ہیں اور منافع قریب ایک سو نبی کروڑ آئے گا جو کی پانچ پرشنڈ بڑھ کر آئے گا تو ایک اچھے نمبرز کی امید آپ لگا سکتے ہیں بی ایل سے وائی وائی بیسز پہ حالانکہ تیماہی آدھار پہ ہائی بیس کا امپیکٹ رہے گا دو تین کی فیکٹر ہیں پہلا ہائی مارجن آرڈر جو ہیں وہ ایکزیکیوٹ کیے اس کی وجہ سے مارجن ان کی امپروو ہو کے آئیں گے دوسرا انہیں جو ای وی ایم کا آرڈر تھا ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز تھیں ان کا آرڈر ملا تھا سارہ چار سو کروڑ روپے کا وہ اس کوارٹر کے اندر پین آؤٹ ہوگا اور آگے چل کے ان کی جو گائیڈنس ہیں جو انہوں نے دے رکھی ہے ایف آئی ٹوینٹی کے لئے اس میں بارہ سے چودہ پرشنڈ کی ایک گروت کی بات کی ہے اس کو لیکن میں میری کمنٹری کیا رہتی ہے اس کے بزر نظر رکھنے ہوگی